یہ سلیمان علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور موجزات عطا فرمائے سورة النم آیت سولہ میں ہے اور دعوت کے وارث سلیمان ہوئے کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیئے گئے ہیں بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضلِ الٰہی ہے یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شایعہ نشان نہ ہو کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو تو بڑا ہی دینے والا ہے پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کر دی تھی اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتاحت کر دیا ہر امارت بنانے والے کو اور غوتہ خور کو اور دوسرے جننات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا امارتیں تعمیر کرتے تھے دریاؤں میں غوتہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موٹی وغیرہ نکالتے تھے دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے جو جن آپ کے حکم سے سرطابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ سعاد آیت انتالیس میں فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں کسی کو کچھ دیں یا روک لیں آپ کے لئے سب کچھ جائز ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت تیرہ میں فرماتے ہیں جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے مثلا قلے مجسمے اور حوزوں جیسے پیالے اور چولوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گے اے آل دعوود اس کے شکریے میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل مساجد قلے مختلف مساجد کے مارڈل یا سینریوں کے مارڈل بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا اس کے علاوہ دیگر موجزات سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا جیسا کہ سورة الانبیاء آیت بیاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح بہت سے شیعاتین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوتہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگہبان ہم ہی تھے یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لئے مسخر یعنی متیع و فرما بردار تھی اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت چھتیس میں فرماتے ہیں پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت اکاسی میں فرماتے ہیں اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں اور ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی تھی دیگر موجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ موجزہ بھی عطا فرمایا کہ تیز و تند ہوا کو ان کا تابع فرمان بنا دیا آپ اس ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں تیہ کر لیا کرتے تھے دعوود علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تابع کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا سورہ سبا آیت بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبہ بہتا تھا آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اللہ تعالیٰ سورت سعاد آیت تیس تا تیس میں فرماتے ہیں اور ہم نے دعوود کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تو ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے گھوڑے بیس ہزار سے زائد تھے گھوڑوں کے معاینے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا تب انہیں ذکرِ الٰہی کا خیال آیا جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا تو ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے سورت النمل آیت سترہ اور اٹھارہ میں ہے اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اللہ تعالی نے چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی سورہ نمل آیت انیس میں ہے اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میں ایسے نیک آمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما اللہ تعالی نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی سورة الانبیاء آیت ستاسی میں ہے اور دعاود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی بکریوں کا چرواہہ رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں فصل خراب ہو گئی دونوں دعود علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ پیش کیا دعود علیہ السلام قاضی بھی تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے دعود علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں دعود علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بلکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالی نے سمجھایا تھا اللہ تعالی سورة الانبیاء آیت نواسی میں فرماتے ہیں ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا